السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو جون دوہزر چوبیس کا اسلامی کلنڈر آپ میرے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس وڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کو جون مہینے کی فل ڈیٹیلز بتائیں گے پوری جانکاری دیں گے کہ اردو کا کون سا مہینہ چل رہا ہے آج اردو کی کتنی تاریخ ہے ہجری کیا چل رہی ہے بنگلہ کا کون سا مہینہ چل رہا ہے بخریت کا چاند کس تاریخ کو نظر آئے گا اور بخریت کی نماز کس تاریخ کو ادا کی جائے گی ان تمام چیزوں کی جانکاری اس وڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ جون کے مہینے میں شادی بیعہ کے لیے کون سا تاریخ بہتر ہے اگر آپ جون کے مہینے میں شادی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس وڈیو کو پوری ضرور دیکھیں ہم آپ کو وہ دن وہ تاریخ بتائیں گے جس میں آپ بڑی آسانی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں اور اگر یہ اسلامی کلنڈر آپ کو چاہیے تو کمنٹ باکس میں اپنا نمبر ضرور لکھیں ہم آپ کو واتس اپ کے ذریعے سے اس کلنڈر کو بھیجنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جون سنیچر کا دن پڑ رہا ہے اور اردو کا جو مہینہ چل رہا ہے وہ زلقادہ کا مہینہ چل رہا ہے یعنی ایک جون کو زلقادہ کی 23 تاریخ ہو رہی ہے اور ہجری جو چل رہی ہے وہ 1445 ہجری چل رہی ہے اور بنگلہ کا جو مہینہ چل رہا ہے وہ جیٹ کا مہینہ چل رہا ہے یعنی ایک جون کو جیٹ کی 18 تاریخ ہو رہی ہے اور اس لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 جون بروز جمعہ کو بقرائید کا چاند نصر آئے گا اور 17 جون بروز سموار کو بقرائید کی نماز ادا کی جائے گی یعنی 17 جون کو قربانی کا دن پڑ رہا ہے دوستو اب آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ جون کے مہینے میں شادی بیعہ کے لیے کون سی تاریخ بہتر ہے تو دوستو جون کے مہینے میں آپ تمام دنوں میں شادی کر سکتے ہیں تمام دن شادی کے لیے بہتر ہے بس دو دن ایسے ہیں جن میں قمر در اقرب ہے 20 تاریخ اور 21 تاریخ کو آپ شادی نہ کریں باقی آپ تمام دنوں میں شادی کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کے ذریعے سے میں نے آپ کو جون مہینے کی پوری ڈیٹیلز بتائی تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستو احباب تک ضرور شیئر کریں موسیقی